نمشکار مطروں کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہتی اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے ویڈیو کے اندر دوست بات کریں گے رویوار 16 جون 2019 کے موسم کے بارے میں اور رازستان کے اندر کس طرح کا موسم رہنے والا ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دینے کی کوشش کروں گا رازستان کے 19 جلوں کے اندر بارش اور طوفان کی چیتاونی موسم بباق کے دوارہ جاری کی گئی ہے تو رازستان مانسون خبر کا کمپلیٹ اپ ڈیٹ آپ کو دینے کی کوشش کروں گا اور ساتھی دوستوں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے وہ پری مانسون بارش ہے تو جو مانسون ہی بارش ہوگی وہ ابھی جو ہے وہ ٹائم ہے اس کے اندر تو اس کے بارے میں لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہیں گے اگر آپ چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اور ساتھی دوستوں آپ یہ ضرور بتائیں کہ آپ کسی ایریا سے بلونگ کرتے ہیں تاکہ اگر آپ کے ایریا کے اندر کوئی بھی الٹ جاری کیا جاتا ہے اور اس کی سوچنا میرے پاس آتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو انفروم کیا جاسکے تو چلیئے اب ہم میپ کی سائطہ سے دیکھ لیتے ہیں کس طرح کا موسم رازستان کے اندر آج رہنے والا ہے تو دوست یہ اپنے پاس رازستان کا میپ ہے اور اس کے اندر ہم سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں کہ کس طرح سے آگے آنے والے لگ بگ 24 گھنٹوں کے اندر یعنی آج اور لگ بگ کل تک کی اس طرح کا موسم جو ہے وہ رہ سکتا ہے رازستان کے اندر تو سب سے پہلے تو دوستوں ہم لوگ اگر بات کریں رازدھانی جیپور کی تو جیپور کے اندر آج جو ہے وہ اچھی خاصی بارش ہونے کا یہاں پہ انمان لگایا گیا ہے اور یہ بارش لگ بگ آپ یہ مان کر کے چلیے کہ دس سے گیارہ بجے کے بیچ آج صبح ہی شروع ہو جائے گی اور جس سے رازدھانی کے اندر جو بھی بھائی رہتے ہیں ان کو راحت ملے گی اور یہی نہیں دوستوں اس کے ساتھ ساتھ کے جتنے بھی جلے ہیں چاہے آپ بات کریں دوسا کی چاہے آپ بات کریں الور کی ساتھی ساتھ سکر کی اجمیر کی اور ٹونک کی ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی جو ہے وہ اچھی خاصی بارش جو ہے وہ ہونے کا موسم ببا کے دورانمان لگایا گیا ہے ٹائمنگ کی بات کریں تو یہی جو ہے وہ لگ بگ دس سے گیارہ بجے کے آس پاس ان سبھی جلوں کے اندر جو بارش ہے وہ شروع ہو جائے گی ناغور کے اندر بھی لگ بگ یہی استیتی جو ہے وہ رہنے والی ہے اس کے بعد میں دوستوں اگر بات کریں ہم لوگ سوائی مادپور کرولی اور دھولپور کی تو ان ایریاز کے اندر بھی لگ بگ باراوجے سے پہلے پہلے جو ہے وہ بارش شروع ہونے کا انمان موسم ببا کے دوران لگایا گیا ہے اس کے بعد میں دوستوں اگر ہم اتری جلوں کی بات کریں یعنی گنگانگر ہنمانگڑ کی تو یہاں پر تھوڑا سا پریورتن جو ہے وہ موسم ببا کے دوران بتایا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ بارش ان ایریاز کے اندر بھی ہوگی لیکن یہاں پر جو بارش کی ٹائمنگ ہے وہ بڑی جلدی ہی جو ہے وہ بتائی گئی ہے یعنی صبح سویرہ ہونے سے پہلے ہی یہاں پر جو ہے وہ بارش ہونے کا انمان لگایا گیا ہے اور یہاں پر لگ بگ تین سے چار بجے سویر جو ہے وہ موسم ببا کے انسار بارش شروع ہو چکی ہے اور لگ بگ دن بھر جو ہے وہ بادل چھائے رہیں گے حالانکہ سات بجے کے بعد میں بہت زیادہ بھاری بارش ہونے کی یہاں پر جتاونی نہیں ہے لیکن تاپان کے اندر نیشی طور پر سے کمی آئے گی کیونکہ گنگانگر کے اندر خاص طور سے بات کریں گنگانگر اور چورو تو دو ایسے جلے تھے جہاں پر تاپان بہت زیادہ بنا ہوا تھا اور چورو کے اندر بھی یہاں پر اچھی خبر دوستو یہی ہے کہ موسم ببا کے انسار بارش ہونے کا انمان لگایا گیا ہے اور یہ بارش لگ بگ آپ کے جو ہے وہ گیارہ بجے کے قریب شروع ہو سکتی ہے اس کے بعد میں دوستو اگر ہم بات کریں تو ہم نے یہاں پر دیکھیں تو لگ بگ اس ایریا کو پورا جو ہے وہ کور کر لیا ہے یعنی اتری جو ایریا ہے یا اتری جتنے بھی جلے ہیں وہاں پر سبھی جلوں کے اندر یہاں پر بارش کا انمان موسم ببا کے دوارہ لگایا گیا ہے مدھے کے جلے بھی اجمیر وغیرہ یا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ ناغور کو شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پر بھی اچھی خاصی بارش آپ کو چوبیس گھنٹوں کے اندر دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد میں دوستو اگر بات کریں ہم لوگ دکشنی جلوں کی یا دکشنی پوروی جلوں کی تو یہاں پر اگر بات کریں تو ویشیز طور سے بارہ کے اندر موسم ببا کے انسار بارش ہو سکتی ہے حالانکہ بارش جو ہے وہ تھوڑی سی لیٹ ہوگی اس کے اندر بارہ بجے کے آس پاس بارش ہونے کی امید ہے وہیں بات کریں جھالا وار کے اندر ساتھی ساتھ کوٹا بوندی اور چتوڑگٹ کے اندر تو ان ایریاز کے اندر بہت زیادہ بارش ہونے کی سمباونا موسم ببا کے انسار نہیں جتائی گئی ہے کیونکہ چتوڑگٹ کے اندر کل ہی بارش ہوئی ہے اور یہاں پر جن بھی ایریاز کے اندر یہ دیکھیں کہ جہاں پر تاپمان کہیں نہ کہیں کم بنا ہوا ہے وہاں پر کم بارش ہوگی کیونکہ اس ایریاز سے جو نمی والی وائیو آ رہی ہے وہ وہیں سنگنی تھوکر کے بادل بنائے گی اور بارش کرے گی جہاں پر تاپمان اولریڈی زیادہ ہے اور یہ جو ایریاز ہے پورا کا پورا یا الگ بین سے اگر دکھانے کی کوشش کروں تو یہ ایریاز جو پورا پورا ہے یہاں پر جو تاپمان ہے وہ کافی زیادہ بنا ہوا ہے اور اس وجہ سے یہاں پر بارش ہونے کی زیادہ امید موسم ویبا کے انصار جتائی گئی ہے اس کے بعد میں دوستوں بات کریں بیکا نیر کے اندر تو بیکا نیر کے اندر بہت زیادہ بارش تو نہیں ہوگی لیکن ہاں کچھ جگہوں پر ہلکی فلکی بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے تاپمان آپ گئے سکتے ہیں کہ نیانترن کے اندر آئے گا یہی استیتی لگ بگ جو ہے وہ جیسل میر بار میر جالور اور سیروہی کی رہنے والی ہے بہت زیادہ بارش یہاں پر بھی نہیں ہوگی اور پالی اور جودپور کے اندر بھی جو ہے وہ چھٹپوٹ بارش ہو سکتی ہے بہت زیادہ بارش نہیں ہوگی کارن میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کو سیروہی کے اندر ایک دو دن سے جیسے پہلے ہی بھی بارش ہو چکی ہے تو یہاں پر تاپمان یوگے نہیں ہیں اس کے کی جو نمی والی وائیو آئے وہ آ کر کے اور یہاں پر بادل کا نرمان کر پائے بادلوں کا نرمان کر پائے اور ریشے سرو سے برسنے والے بادلوں کا نرمان کر پائیں جہاں تک بات کریں دوستوں جیسل میر بار میر جودپور کی تو کیونکہ یہاں سے جو اراولی پروت شرنکلا ہے وہ گزر رہی ہے تو اس وجہ سے جو ساری نمی والی ہوائیں ہیں وہ اس طرح سے اس کے جو سمانتر ہیں وہ نکل جاتی ہے اور یہاں سے ٹکراتی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ بارش کی امید کم جتائی گئی ہے موسم ویبا کے دوارا وہیں اگر اس ایریا کے اندر بات کریں جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادھے پورڈ ڈنگرپور بانسوارڈا ان ایریاز کے اندر بھی جو بارش ہوگی وہ بہتی کم ایریاز کے اندر ہوگی لیکن ہاں تاپمان کے اندر جرور راحت ملے گی کیونکہ دس سے بیس پرتیشت جو بارش کی سمباؤنا ہے وہ ان چھتروں کے اندر بھی جتائی گئی ہے یعنی کسی کسی ایریا کے اندر چھٹپوٹ بارش ہوگی آندھی کے ساتھ میں بارش چل سکتی ہے تو اس سے تاپمان اوورول پورے راجستان کے اندر دوستوں بات کریں تو کنٹرول کے اندر آئے گا تھوڑا سا لگ بگ ہو سکتا ہے کہ تین سے چار ڈگری تک جو تاپمان ہے اس کے اندر کمی آئے گی اور جس سے راحت کی سانس عام لوگوں کو ملے گی امید کروں گا کہ آپ کو یہ جو انفورمیشن ہے یہ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو جرور لائک کر دینا شیئر کر دینا اسی طرح کی انفورمیٹیوز پانے کے لیے چینل کو جرور سبسکرائب کریں فیلحال ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے اتنا سہیوک دینے کے لیے آپ سبھی بھائیوں کا بہت بہت دھنیواز